بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں میاں محمد زیشان اور آج اس ویڈیو میں اس ویڈیو میں اس ویڈیو کے اندر میں اپنی ڈیوٹی شروع کر چکا ہوں آج میں یہاں اس ویڈیوٹی شروع ہو گئی ہے اور ابھی جو میں اڈر لے گیا تھا اس کو میں نے یہ بڑی بیلنگ بڑا چھوٹا ہو رہا ہے اس کے اندر جو ہے میں نے ڈیوٹی کرنا ہے تو میں جا رہا ہوں اس آرڈر کو ڈیوٹی کرنے کے لیے تو میں ابھی بیزنس بے میں ہوں یہ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ بیزنس بے کے اندر بیلنگ سے ہیں اور یہاں پہ اس ویڈیوٹی بہت راشی ہے میں دیکھیں اس بیلنگ میں اٹر دیا ہے پھر وہ سامنے یہ ٹرافک پہ ٹرافک چڑی ہوئی ہے اور یہ سامنے میٹرو سٹیشن ہے دیکھیں کہ اس دنید زیادہ ٹرافک ہوتی ہے دباہی میں دباہی میں ٹرافک بہت زیادہ ہوتی ہے وہ سامنے پرج کے لیے پہا ہے ٹرافک میں بہت زیادہ راشی ہے ٹرافک میں راشی ہے ہی بہت زیادہ ہوتی ہے کبھی کبھی ہوتا ہے زیادہ ٹرافک کے اندر اور زیادہ کرمی کی وجہ سے پارا ہائی ہو جاتا ہے یہ بہت زیادہ ہوتی ہے کہ بہت زیادہ میرا جانے کا رسطہ تھا وہ دوسرا گہرا میرا جانے کا رسطہ تھا تو یہاں پہ اس وقت بہت زیادہ راشی ہے ٹرافک دیکھ رہے ہیں تیز بھوک لگی ہوئی ہے اور یہ نکلیں بہت زیادہ ہوتی ہے ابھی ہم ایک ریسٹرین کے اندر آئے ہیں یہاں پہ کھانا ہمیں کھائیں گے بہت خوب لگی ہے یہ کھانے میں کیا کیا بنا ہوگا ہے جی دیکھنے پائے ہیں اور ریلوکو بھی اور بہت زیادہ ملکی چھوٹا گوشت ہمارا چھتیل کر رہا ہے وہ آج سبزی کھانے کا کر رہا ہے کیونکہ بہت انہوں سے ہم نے سبزی نہیں کھائی ہے ہم نے آلو کو بھی کھانے کے بعد ہم نے کتنے مزے کی تھی یہ آلو کو بھی کھانے کے بعد ہم نے کتنے مزے کی تھی یہ ہے آلو کی کتنگ تم ستہل میں تھی ہیں جنمع ہؤں ہمارا survey شمع تائم ہونے بہذا ہے ہم مدد شد میں جائیں بھائی کے شروع ہے لیکن بھائی کو آٹرنے مل رہے ہی ہے کچھ پرابلم آئی ہو رہا ہے کیوں جو بھائی ساتھ ہمارا محلہ مسجد 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 اہتر ہے وہ سامنے دوگ آ رہے ہیں جی نماز کے لیے اور یہ رہی سامنے مسجد گرمی بھوتا ہے دوگ تیز ہے دوگ تیز لگی ہے جا رہے ہیں مسجد پہ سمازے جمعہ گئی موسیقی ایک بچ کے بچے لیٹس شروع کرنے پڑے گی تیز ہوں دیکھاً موسیقی 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 ماشاءاللہ جی ہم مسجد میں پہنچ گئے نماز ہے جمہ کے لئے اور یہاں پہ بہت راش ہوئی ہے اندر سے مسجد خٹا کا نمازیوں سے بری ہوئی ہے اور ہمیں یہی بہت پاہری کہیں جگہ میں جائیں گے تو کہیں گے رہے ہیں اللہ میں جگہ پھلے گی تجرب میں پڑے گی ابھی الحمدللہ نماز ہے جمہ پڑھ لیا رہا ہم واپس آرہے ہیں اس کے نماز سے بہت پاہ رہے ہیں جو وہ کچھ مسجد ہے اس کے نماز کے بعد دبارہ دیوٹی شروع ہو گئی ہے وہ یہاں پہ دیوٹی کر رہا ہوں گا پہی سٹی میرے پیچھے دیکھ رہا ہم پورا شہر ہے یہاں پہ آپ کو شہر کے یہاں پہ دیوٹی دیتے ہوئے کام کرتے ہوئے بہنے اٹھائی ہے ابھی میں مسجد میں نماز بڑھنے کے لیے آیا ہوں تو ٹائم ہو گیا ہے نماز کا یہ مسجد اسر کی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے میں نماز بودھو کر لی الحمدللہ ہمیں پہل کرتے ہیں ٹائم ہو گیا ہے کارھی پیچ pit WAS دیکھے جی یہاں پہ میں اٹلیپری آرڈر لے کے آیا ہوں یہ ہے آرڈر یہاں پہ دے رہا ہے پرچھانے کے لئے یہ ہے کیا کرنا پڑے گا مجھے پام جمیرا پام جمیرا بھائی جی پام جمیرا آج وہ آج ہوں تو بھائی پام جمیرا آج کا آرڈر ہے مستاوڑ دے رہا ہے یہ بائی کھڑی کی ہے اور اوپر بائی کھانے دے رہے ہوں سائیڈ پہ ابھی میں یہاں پہ آرڈر لے کے آ ہوں یہاں پہ دو ٹاورس ہیں یہ دیکھیں بلو لائٹ والے ان دونوں کا مجھے نام کا تو نہیں پتا لیکن ایک ٹاور یہ ہے یہ ہے اور دوسرا ٹاور بی ہے تو مجھے ٹاور بی کے اندر جو ہے نا وہ آرڈر دینا ہے یہ جو اس سائیڈ والا ہے تو یہاں پہ باہر دیکھیں گاڑیاں گھڑی ہیں لیمبرگینی گھڑی ہیں تو بہت وی آئی پی گاڑیاں گھڑی ہیں وہ سامنے بلو ٹاور والے ہیں وہاں پہ جو ہے نا نہیں اس سائیڈ والے میں جا رہا ہوں اسی سائیڈ پہ اندر مجھے آرڈر دینا ہے یہ دیکھیں بہت بڑی ہیمبرگھڑیاں آگے سامنے بھی بلڈنگز ہیں یہ بہت وی آئی پی ایریہ ہے تو یہاں پہ آرڈر دینے کے لیے میں یہاں پہ بائک لے گیا تھا لیکن یہ لوگ کہہ رہے تھے سیکیورٹی کہہ رہے تھی کہ آپ بائک کو دوسری سائیڈ پہ پیچھے کھڑا کر کے ہیں تو میں ابھی پیچھے بائک کو کھڑا کر کے اس سائیڈ پہ جا رہا ہوں اندر میں آرڈر کو ڈیلیور کروں گا تو ہو سکتا ہے مجھے کسٹمر کے فلیٹ تک نہ جانا پڑے مجھے سیکیورٹی گارڈ کو ہی آرڈر دھما کر واپس جائے اوہ بھائی صاحب میں نے یہاں پہ ڈوٹر ڈیلیور کی ہے واہ مزا گیا یار پر تو نہیں جانے دیا لیکن سیکیورٹی والے نے کہا ہمارے پاس جو ہے نا چھوڑ جاؤ ہم ان کو پہچا دیں گے اور جناب ہم نے سیکیورٹی کو پکڑا کے پھل خلی ولی ہو رہے ہیں خود جو ہے وہ کی کی بیکی ہو رہے ہیں کی کی بیکی کی کی بیکی سمجھے ہیں کی کی بیکی نہیں سمجھے سمجھ جائیں گے سمجھ جائیں گے آپ دو کی کی بیکی خود نکل رہے ہیں نکل رہے ہیں اس کا یہی مطبوت یہ دبائی ٹرام ہم نے یہ سٹائر ہے پہلی آریو ہے کی ہے آج میں پہلی بار دبائی ٹرام دیکھی ہے اسی لیے میں نے اس کی ویڈیو بنانی شروع کر دی لڑکی نے پوچھا بھائی ویڈیو کی بنا رہے ہو میں نے کہا یار میں نے پہلی بار ویڈیو میں اپنی دبائی ٹرام کو لے کے آنا ہے کیونکہ میں نے پہلی بار دیکھیا اور اس جو یہ میرے سامنے بو ڈنگ ہے یہاں پہ میں نے آرڈر کو ڈلیور کرنا ہے اور وہ سامنے والی جار کیا بتاؤں آپ کو وہ سامنے والی تینوں بلڈنگھ پہ جو لائٹ جل رہی ہیں بہت پیاری لگ رہی ہیں بہت چل رہی ہیں امیزنگ یہاں پہ بلڈنگ سے انچی انچی بلڈنگ اور یہ تینوں بلڈنگھ جہاں پر لائٹ جل رہی ہے بہت خوبصورے لگ رہی ہے یہاں پر راش ہے اور یہ انچوچی بیلڈنگ اس بیلڈنگ کے اندر جو ہے میں اپنا آرڈر جو میں نے اٹھایا ہوا ہے اس کو جا کے ڈیلیور کروں آج میں گوم رہا ہوں مرینہ اس سمجھ میں نہیں آیا کیا ہو رہا یہاں سے میں نے ایک آرڈر اٹھانا ہے تو اس آرڈر کو کہاں سے اٹھانا ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا اور میں کسی سے پوچھتا ہوں یہاں پر طلابات والے لڑکے کریم والے لڑکے بھی کھڑے ہیں تو ان میں سے کسی سے پوچھتا ہوں اور ان سے ہی بتا جلے گا کہ میں نے آرڈر کہاں سے اٹھا رہا ہے کیونکہ ان کے پاس ایکسپیریئنس ہے میں تو نیا نیا بندہ ہوں میکس ہینڈ مارڈ میکس ہینڈ مارڈ جب ایک جگہ کا پتہ نہ آ رہا پتہ نہ ہوں کوئنس گیا ہوں اس سرڈرس پر لیکن اس لکیشن پر کھانتے کے بعد چاہی ہوتی ہے میں دفان کا پتہ تو ریسٹورینٹ کا پتہ چاہیے مجھے کیونکہ وہ ایک فوڈ چینج ہے اور اس کے متعلق چیز لڑکے جو جانتے ہیں ان سے بھائی صاحب سے پوچھا ہے انہوں نے کہا ہے کہ بھائی یہ تھوڑا سا نیچے جا کے اس کے اندر چلے جانا یہ ایک مال ہے اور یہاں مال کے اندر چلے جانا اسی کے اندر ایک کٹوپی نام کا ریسٹورینٹ ہے اور اسی کی وہ ایک فوڈ چینج ہے جس کا نام ہے ابھی بتا رہا ہوں دفانی میں بہت ساری خوبصورت جگہ ہیں اور یہ جگہ بھی کسی سے کم نہیں ہے یہ بھی بہت خوبصورت ہے یہاں میں پہنچا ہوں تو یہاں اوپن ریسٹورینٹ ہے اور لوگ یہاں پہ اپنے کھانا بھی انجوائی کر رہے ہیں میں یہاں پہ زیادہ ویڈیو تو نہیں بنا سکوں گا کیونکہ لوگ پیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پہ ویڈیو بنانا بھی ممنون ہوئے رات کے تقریباً ساڑھے بارہ ہوگئے ہیں تو یہ آخری آرڈر تھا جو میں نے ٹلیور کرتا ہے اس کے اندر ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے اندر کیا ہے پیزا ہے اس کے اندر یہ دیکھتا ہے تین سمال پیزا ہے تو اس بیلڈنگ کے اندر جو ہے وہ ڈیلیوری کرنی ہے میں نے اور یہ ڈیلیوری کرنے کے بعد ہماری ہو جائے گی چھٹی اور پھر ہم چلیں گے واپس روم کے اندر اور یہ ہے ایک ہوتل یہ ہوتل تھا فائف سٹار یہاں پہ میں نے آرڈر کے لیے جو ہے میں اندر گیا تو مجھے سیکیورٹی والے نے کہا کہ بھئی آپ آرڈر لے کے اندر نہیں جا سکتے آپ باہر بیٹ کریں یا پیچھے پارکنگ کی طرف سے ہماری لیفٹ ہے سروسز لیفٹ وہاں سے آئیں اور اس آرڈر کو پھر آپ کسٹمر کو نیچے ہی دیں گے آپ بیلڈنگ میں اس ہوتل میں اوپر نہیں جا سکتے اپنی پروڈکٹ لے گے پھر میں نے یہاں پہ باہر ہی ویٹ کی ہے میں نے کسٹمر کو بولا آپ باہر آ جائیں وہ یہاں باہر آ رہے ہیں میں یہاں پہ ویٹ کر رہا ہوں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسندے ہی ہوگی اس کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ فی ایمان اللہ